سوستے منتری تھاکر کاؤل سنگھ کا کہنا ہے کہ یعنی چناووں کے دوران کوئی سیڈی جنتہ کو سنائی گئی تو پھر کوٹ میں آ کر اس کا جواب دینا ہوگا کاؤل سنگھ تھاکر نے درنگ ویدھان سبق شیطر سے اپنے پرتیدوندی پرتیشی جواہر تھاکر کو آٹھ پاس بتاتے ہوئے کہا کہ کم پڑھا لکھا ہونے کے کارن جواہر کو قانونوں کا گیان نہیں ہے اس لیے کوئی بھی بات بول دیتے ہیں گاؤر طلب ہے کہ بھاجپا نیتا جواہر تھاکر نے کہا تھا کہ چناووں کے دوران میں کاؤل سنگھ تھاکر کی تتاکت سیڈی کو جنتہ کے بیچ لے کر جائیں گے اس پر کاؤل سنگھ تھاکر سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواہر تھاکر کو آٹھ پاس بتاتے ہوئے تی کا حملہ بولا ہے کاؤل سنگھ تھاکر نے کہا کہ سیڈی سنانے والے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی اور پھر کوٹ میں آ کر اس کا جواب دینا ہوگا وہیں انہوں نے تتاکت سیڈی کی سی بی آئی جانچ کی مانگ بھی اٹھائی ہے لیکن سی بی آئی نے اس کی جانچ نہیں کی انہوں نے نجات کا ادھکار کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو سویکارہ کی یہ ان کا پرسنل میٹر ہے اور اس ادھکار کے تحت کوئی وقتیقت باتوں کو پبلک میں نہیں لے جا سکتا آپ کو بتا دیں کہ بھاجپا نے تا جواہر تھاکر نے کہا تھا کہ کاؤل سنگ تھاکر سیڈی کو لے کر بھاجپا پر آروپ لگاتے ہیں تو پھر سرکار میں رہتے اس کی جانچ کیوں نہیں کروائی اس پر کاؤل سنگ تھاکر نے کہا کہ انہوں نے جو جانچ کروائی اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ سیڈی میں ان کی آواج نہیں ہے انہوں نے ایک بار پھر سے سیڈی کی بات کو بار بار اچھالے جانا اور معاملے کو جنتا کے بیچ لے کے جانے کے لیے بھاجپا پرتیخہ حملہ بھی بولا انہوں نے کہا جب معاملہ کلوز ہو چکا ہے تو اسے بار بار کیوں اچھالا جا رہا ہے میں نے تو آپ کو بھی خیال ہوگا میں نے اس وقت سیڈی آئی جانچ کی ان کو ایڈی کرائی تھی اگر آپ نے اتھوار پڑھی ہوگی ریڈیو میں چھونا ہوگا کہ سیڈی آئی کے جانچ ہو نہیں چیئے معاملہ کلوز ہو گیا جانچ کی اٹھوار اٹھنٹیکیکیٹڈ اور نہ میری بھائی تو اتھوار ہو ہی ہے آپ بار بار سیڈی کی بات کری جارے ہیں آپ جاناں جاناں جائے سائی آر در جو بھی دو چاروں پر اندر نہیں ہوں گے اس میں تو بڑے بار سکریم کوڑ نے کہہ دیا رائٹ اور اپریویڈسی کیا وہاں نہیں ہوئی نہیں ہوئی